دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں راوڑ نام کا کوئی آدمی نہیں ہے میگنات نام کا کوئی آدمی نہیں ہے کمکرن نام کا کوئی پاتر نہیں ہے یہ تو پترہ ہیں پاتر کون ہے بینائی پتر کون ہے آپ کا کہاں سے بول ہے پنڈی جی مہندر جی بینائی پتر کون کو اس وائنجی نے لکھا کیا لکھا بینائی پترکہ میں وہ سوائنجی لکھ رہا ہے کہ موہ دس مول پڑھے لے جی لوگ بیٹھے سو بھاگ یہ ہے کہ یہاں تا قریباً سو سچھک ہماری کتھا کو سمجھ بینائی پترکہ سے ہم بول رہے ہیں موہ دس مول دس مول مہنے راہ موہ دس مول تد براتہ اہنکار جی بینائی پترکہ سے بول رہے ہیں موہ دس مول تد براتہ اہنکار اور پاکہ رجترکہ ماندیہاری اور پاکہ کہتے اندر کو اندر کو بیری کون ہے میگنات میگنات کون ہے میگنات کہہ رہا ہے کہ میں میگنات کہلاتا ہوں اور بیری کو سزا ہرایا ہے اور جیتا ہے میں نے اندر لوک پدھ اندر جیت کا ہمارا نام اندر جیت ہے سمجھ میں آئے گی راہ کون ہے کم بکر یہ نام کے آدمی نہیں ہیں یہ لیکن ہمارے آپ کے سماج میں کوئی اہنکاری ہے تو سمجھ گئے نا جیتا کم بکرن مہارا جائیں اچھا آپ دیکھیں مانس سے صدقہ نہیں سکتے ہیں مانس میں راہ بڑا کب کو بھار دیا رام جی نے بڑی دھیان سے سننا آب آس ہم کو سہی آ رہی ہے سمجھ گے راہ مان میں مار دیا رام جی نرابڑ کو ڈولی یا بھو میں گرائے دسے کندر موسیقا ہے کہ وہاں مہانتہ جی مہاراج رام جی کی قشت کی کرنے کے لیے سب آئے سارے دیوتاں رسی منی سب جو اصر و سموہ بیندی کر سارے دیوتاں لوگاں دنی بند 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 بھائیوں وہاں رام جی کی بندنا کرنے کے لیے سارے دیوتاں رسی منی آئے لیکن میں نے کہا تھا کہ رام جی کے سب سے پریہیں گون سنکر جی اچھا ہمارے آپ کے بھی آن کوئی بھالک کیے اب آپ بچے کی شادی ہو تو بیوہاری بیوہار لکھنے کے لیے کوئی اپنا آدھی میں اٹھا دیا جاتا جیسے آدھی پیرا والوں نے راکے اس کو راجندر خون یک تو کر دیا ہے کہ تمہیں کتھا نہیں سننے دیں گے اچھا دیکھو ایک بات اور بتاں جیسے کتھا نہیں سننے دینا ہو اسے بس کافی پکڑا دیا لگا رائے گا دن رات اپنے اسی چنکر جب سب دین پراتھنا کر کے چلے گئے تو رام جی نے ہنمان جی سے پوچھا کہ ہمارے سب ہٹی بھیوہاری کا ہماری جیجہ کرنے کو آئے انا مانی جی نے کہا سب آئے لیکن جی اپکے سب سے بھیوہاری سمجھتے جانا رام جی کے سب سے پریہ کون ہے سنکر جی مانت جی وہ نہیں آیا رام جی نے کہا ہمارے پریہ کون ہیں انہوں نے کہا سنکر جی رام جی نے کہا وہ نہیں آیا ہم نے تو میڑ بھاڑے میں نہیں دیکھا وہ نہیں آیا جامت جی نے کہا نہیں آیا اب پرشن پیدا ہو گیا کر سنکر جی کیوں نہیں آیا تو رام جی نے کہا سنکر جی کو تو سب سے پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا سنکر جی کیوں نہیں آئے تو لکشمڑ جی نے کہا وہ کیوں آئے کسی کسی اجوان کے پورے پریبار کوئی کوئی مار دے تو گروہ پہلے مرے گئے نہیں مرے گئے مرے گئے بڑے جان سے سننا اس لیے یہ تمہائی اوپر کرپا کریں گے ہمیں سب پورا گاؤں بھرہ 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 آئے گا یعنی کسی کہ گروہ کو برباد کرنا ہے تو انہیں کے چیلہ برباد کر تو گروہ اپنے یہ برباد ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے اس لیے کہا لکشمڑ جی نے وہ تو نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ترہانک گروہ کل رو بنہارا بتا ایمانداری سے گروہ لوگوں کی کھیتی ہوتی ہے وہ تو آپ لوگوں گئے اوپر پڑھلے 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 ہون کو سام weekend ہم نے دیکھا ہونے بھائی بھین تب تک جی بھائی چڑ کے بعد سنگھا جی آئے سے پیچھے آئے اور ہستے ہیں نہیں آئے سب لوگ تو پسپوں کی برسہ پالائیں لے کے آئے تھے لیکن سنکر جی روتے ہوئے آئے بلگو بند بھگوان کی سنکر جی روتے ہوئے آئے لچمڈ جی نے کہا دیکھو سنکر جی کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھو رابڑ کون ہے ہمارا تم رابڑی نہیں ہے سنکر جی نے کہا ماما بھرک چھے رگ پھول نہایک ہے سنکر جی نے کہا رابڑ ہمارے پیچھے پڑھا ہے وہ لوگو بند بھگوان رام نے کہا جو مارا پڑھا ہے رابڑ تمہاہو تمہاہی پیچھے کام پڑھ گیا آپ بھی پاگل ہو گئے کیا باب اب آپ دیکھیں جی رامانی کی چوپائیں گا رہے ہیں وہ ترکان نکھی بڑی بھابا یہ سبک سدھا بھراریوانہ ہے اس لیے جی رامانی کی چوپائیں پڑھ رہے ہیں سنکر جی آئے ہیں ماما بھرک چھے ماما بھرک چھے رگ پھول نہایک ہے وہ دھتبر چاپ یہ ترسمان چھوڑ بڑھ دے رہا ہے میری رک چھا کرو میری رک چھا کرو دھتبر چاپ رجی رکر سایک سنکر جی نکا مارا رابڑ مر گیا کمکرن مر گیا رام جی نکا رابڑ مر گیا کمکرن مر گیا کل میں کوئی پانی دینے والا نہیں چھوڑا اب آپ کو بھائی کسی کسی بھے اری گو بند جے جے گو پال جے جے کمکرن مر گو بند جے جے گو پال جے جے رہا 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 ر موسیقی 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 راجے دوستر نے جو ہے جلدے پاک کناری پر رکھ دیا ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ آپ اپنے پرشن پوچھو اس سمجھ یک چھنے جو پرشن کی ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کے بڑے کام کے ہیں یک چھنے پرشن کیا دھرم راجے دوستر سے کہجے بتاؤ پر تھبی پر سب سے بڑا دے ہوتا کون ہے پہلا پر تھبی پر سب سے بڑا دے ہوتا کون ہے دھرم راجے دوستر نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پر تھبی پر سب سے بڑا دے ہوتا منس کا پیتا ہے پیتا سے بڑا کوئی دے ہوتا نہیں ہے دوسرے دوسرے پر سب سے بڑا گورب کس کا ہے دے ہوتا سے بھی پوچھ اس پر تھبی پر کون ہے تو دھرم راجے نے کہا ماتا سمجھ میں آئی بات نہیں آئی بات سب سے بڑا دے ہوتا کون ہے پیتا اور سب سے جارہ گورب سب سے پہلے پوچھے نہیں کون ہے ماتا تیسرا پرشنگیہ جنب لے کر کے کون ہلتا ڈلتا نہیں ہے تو دوسرے نے اتر دیا انڈا چوتھا پرشنگیہ کا آقا سے بھی اوچھا کون ہے تو دوسرے نے اتر دے دیا پتا پتا سے بڑا کسی کا پد ہے ہی نہیں پانچ بہ پرشنگیہ کا ہوا سے بھی بھائی سے بھی سی کر کون چلتا ہے تو دوسرے نے کہا من من جے بھائی کو بھی پیچھے ہیں من سے پیچھے ہیں من کا ہویا کتھا میں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں بیس بار جائے بیس بار لوٹ کے آ جائے من کتنا تیر کوئی چلنے والا نہیں ہے پرمی بھائی ویر انتتو کتو پرشن پھوچھا کہ جے بتاؤ پاپ کی جڑکیں اپنڈ کی جڑکیں آئے تو ادوشتر کرنے کہنے لگے دیا دھرم کا مول ہے بات آئے دیں سمجھ میں ہم آئے گی انہوں نے کہا دیا دھرم کو مول ہے اور پاپ مول ہے ابھیمان پاپ کی جڑک سمجھ میں آنے ہی آپ لوگوں ابھیمان پاپ کی جڑے دیا دھرم کو مول ہے اور پاپ مول ہے ابھیمان کیسے آئے گے بھگوان ہم نے آگن نعیب وارا ہم نے آگن نعیب وارا کیسے آئے گے بھگوان کیسے آئے گے بھگوان سوکھی ہے کروڑا کی دھارا کیسے آئے گے بھگوان کیسے آئے گے بھگوان ہمہ 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 نگلی ہمہ 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 ہم dope ہمت عبیوان اور کسی پانتھ بھولے نے ہم سے کسی پانتھ نہ بھولے نے ہم سے پایا نہیں سہارا کیسے آئے گے بھگوان ہم نے آگن نہیں پشارا کیسے آئے گے بھگوان کیسے آئے گے بھگوان کیسے آئے گے بھگوان کیسے آئے گے بھگوان موسیقی موسیقی ظین موسیقی 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 ستسنگ کا بسائے بات لگ جائے تو اسارے میں بھی ستسنگ ہو جاتا ہے ستسنگ کوئی بانی کا بسائے نہیں ہے مانتی جمارا مانس میں بنا بولے بھی ستسنگ ہو گیا پڑے جان سے سننا مانس میں اسارے میں بھی ستسنگ ہو گیا آپ کہیں گے کہاں گاؤں کی محلاؤں نے رام جی بنواز کو چلے جا رہے ہیں گاؤں کی دیمیوں نے رام جی نے بیچار کیا ہے کیا بیچار کیا رام جی نے بیچار کیا کہ مئیہ میری کہہ رہی تھی کہ پلنگ پیٹھتا جی گودہ ہیڈورا اسی اندین پا گیا بنی کٹھوڑا اس لیے سیتا جی تو جد کر کے آئیں جو تو بیٹھنے کی نکے آئیں گے لیکن ہمارا دھرم بانتا ہے کہ خود کو تھکا بتا کر کے بٹ برچے پیچھایا میں کچھ دیر بیٹھ دیا جائے جائے رام جی بیٹھے رام جی نے کہا ہماری پیٹھ پیڑ پیر میں کانٹا چکتے ہیں رام جی بیٹھے گئے جلے نے کے لیے جلے نے کے لیے گئے آدھنے بھائی بین رام جی کانٹا کارنے لگے ہمارا اب بھی کانٹا کارنے کے لیے کانٹے ہی کانٹے ہی کانٹے ہی کانٹے ہی کانٹا نکالتا ہے اب جو کانٹا جس کانٹے وہ رام جی کا چرن ملیا وہ کتنا مہن ہوگا اور جس کانٹا جسے بڑی مشکل سے جو کرونوں کرونوں جنم تک اس نے انتجار کیا سیکڑوں ہزارہ برسوں تک رام جی کا چرن ملا اور رام جی پھر اس کو کانٹے ہی تو اسے کتنا کشت ہوگا رام جی جیسے کانٹے سے کانٹا کارنے لگے اب آپ دیکھ رام جی بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اتنا بڑا بھٹا ہے اور جیسے ہی کانٹے سے کانٹا کارا سو جو کانٹا پھیر میں چھپ آتا سو وہ رونے لگا مہاراج کیا اپراد ہو گیا کوٹ کوٹ مونیت دن کرائیں ترونوں جنموں تک سادھنا کی تب آپ کے خریچر میں لے پاپ کیا ہوگا جو آپ اپنے ہاتھ سے ہمیں نکال کے پھینک رہے ہیں پاپ تو بتا رام جی کو دیا تو رام جی نے اس کانٹے کو تو نکالنا بند کر دیا تب تک جو کانٹا ہاتھ میں لیے تو سیتہ ہی دیکھ رہا سوئی سے رہی میں دیکھا اپنے ہاتھ سے کانٹا نکالنا پڑ پدکنجل دوچنکنج مکر وکرکنج پدکنجل ایسے کومل پر اپنے ہاتھ سے وہ ہاری بھی دھاتا آج اپنے ہاتھ سے کانٹا نکالنا پڑ رہا ہیں آدھنی بھائی بین سیتہ جی دیکھیں اور جیسے ہی وہ کانٹا تو رام جی نے چھوڑ دیا اور اس کانٹے کو جس سے کانٹا نکال رہے تھے اس کانٹے کو پہر سے ہٹا کر پھیکنا چاہاں سو اب کانٹا رونے لگا مہاراج بڑی مجھکل میں تو آپ کے پیار ملے بڑی مجھکل سے تو آپ کے چرن ملے ہم سے پاپ کیا ہو گیا کہ اب آپ تو رام جی نے وہ بھی کانٹا اسی پیار میں توڑ دیا بلگویند بھگوان کی آج میہ سیتہ کھدے آ گئی سوامی یہ آپ نے کیا کیا رام جی نے کہا دے بھی کبھی کانٹے نکالے نہیں ہمیں کانٹا نکال رہ نہیں آتا ہے تو سیتہ میہ نے کہا تبو نکالے تو ہم نے بھی نہیں ہے لیکن ہم پریاس کرتے ہیں لے پیار ہم کو دے دو ہم تمہارا کانٹا نکالتے ہیں بلگویند بھگوان کی آج پریمی بھائی بھائی بھین لکش مڈی جل کا پاتھ لے کر کے چلے رہے ہیں جل لے کے لیے کسی جل لے سے جل لے کے آئیں جل جل کے کنکٹ کس کھنٹک مئی راستہ سیتہ میہ بڑبرک چھکے نیچے جیسے ہی رام جی کا کانٹا نکالا تک کانٹا تو دیکھا نہیں سیتہ لیکن طلبیں دیکھ گئے ان ماتوں میں حالانکہ ہم نے پہلے دنے کہہ دیا یہاں کی ماتوں ہیں بہت اچھی ہیں برا نہیں لگے لیکن ہمائی طرف کی ماتوں ہیں عورت تو چھوڑو اپنے پتیوں سے ہی پرتیوں گتا کریں ہم تم سے اچھی ہوا دیکھا سیتہ جی نے کہا کہ بات کم آج اکیلے ہیں کہہ لیں رام جی نے کہا کہو اکیلے ہیں کہہ لیں سیتہ جی نے کہا لوگ بھلے ہی گاتے ہیں تم سندر آو سندر آو بھائی جنہاں بھرشک سکیاں پاگل ہو گئیں لیکن آج ہم نے دیکھا یہ تمہ prevent test ہمہ یہاں� چرں سندر رام جی نے کہا کہ جب risen تو ہماری بیلو گر میں ہی کرتا باتو ایمام ڈاری سے گھر کی یہ سیتہ اپنی بات نہیں مانے تو دوسری سیتہ بات تو ماننے نہیں люتے مانا ہی دوسری سیتہ سے کسی نہیں بھی رام جی نے کہاں دیکھو گھر کی بات سیتہ 경우 نا تب ہی رہے گی جب پہلےIG تم سکا کرلو کہ تمہیں چرنوں سے ہمارے چرن سندر رامینا کا وہ کیسے سندر سکر کر لے چرن ہماری سندر مونی لوگ کا جوٹی تھوڑی گاتے مونی لوگ کے پاگل تھوڑے جب مونیوں کا سرٹیفیکیٹ ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کس کا سرٹیفیکیٹ ہے سیتا جی نے کہا پرتیخیا کے لیے سرٹیفیکیٹ کیجئے ہوتا نہیں ہے جب دیوی اور دیوتا کی لڑائی ہوئے تو بیچ مالا آنند لے گا نہیں لے گا تب تک لکشمڑ جی بھگمان کی پیڑنا جل کا پاتھ رہے کے آئے بھائیہ لو جل پیلو مئیہ لو جل پیلو رام جی نے لنبی اوسان سلی لکشمڑ جی اب جل نہیں پیئیں گے لکشمڑ جی نے کہا کیوں کہ تمہاری مئیہ کی اور ہماری ایک پنچائت ہے وہ پیسنا پڑا ہے